تین سال کے اندر عالمیت کو پورا کرنے کے لئے آج یہ ہمارے مدرسے کو جوائن کریں اور عالم اور عالمہ بننے وہ بھی تین سال کے اندر اپنے وارسیپ اور ایمیل کے ذریعے سے مولا یا صلی و سلیم دائماً آباداً عالا حابید اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہوں آج جو آپ کی ویڈیو ہے اس ویڈیو میں ہم جہاں قصص و نبین کو پڑھیں گے اس کے ساتھ ساتھ آج اس ویڈیو میں ہم عربیق ڈکسنری کو یعنی عربیق لوگت کو بھی دیکھنا سیکھیں گے کہ کوئی ایسا لفظ ہے جس کے معنی ہم کو نہیں پتا ہے تو اس کو ڈکسنری میں کس طریقے سے ڈھونڈا جاتا ہے کیسے پہچانا جاتا ہے کس کے کیا معنی ہے جیسے اگر مجھے یہاں پر یس جدو ہے اور یہ یس جدو کے معنی مجھے معلوم نہیں ہے تو میں کیسے پتا کروں گا کہ یس جدو کے کیا معنی ہے تو سب سے پہلے آپ کو ایک ویڈیو میں جو ہے سمجھایا گیا تھا بہت پہلے کہ حرف اصلی حرف اصلی اور حرف زائد آپ کو بتا دیا جا چکا ہے کہ حرف اصلی کیا ہوتا ہے جو فعین اور لام کلیمے کے پاس ہوتا ہے تو اس کو پریکٹیکلی میں آپ پہلے ایک بار دیکھ لیجئے تاکہ آپ کے لئے آسان ہو اور میرے لئے بھی آپ کو سمجھانا آسان ہو جائے یہ ہمارا پریکٹیکل پیج ہے اس کو میں پہلے سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں یہ پہلے کے پریکٹیکلز ہیں الگ دوسری کلاس اس کے سب سے پہلے میں یہاں پر یس جدو نہ لکھ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحمن یہ آپ کا یس جدو نہ لکھ دیا گیا اس کو تھوڑا بڑا کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو سمجھنا آسان ہو جائے یہ آپ کا یس جدو نہ ہے تو سب سے پہلے ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ اس کے اندر حرف اصلی کیا ہے حرف اصلی کا مطلب کیا ہوا کہ اس کا فا آئین اور لام کلیمہ کیا ہے تو اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا دھوننا ہوگا یا اس یس جدو نہ میں کوئی ایسا لفظ ہے جو ایکسٹرا ہے تو اگر آپ بہر کریں گے تو آپ کو معلوم چلے گا یہ جو یا ہے اسٹارٹنگ میں جو یہ یا ہے یہ یا کیا ہے مزارے کی علامت ہے تو مطلب کیا ہوا یہ فا آئین یا لام کلمے میں سے نہیں ہے یہ حرف اصلی نہیں ہے بلکہ حرف زائد ہے حرف اصلی یعنی جو فا آئین لام کلمے کی جگہ ہو حرف زائد جو تین یعنی فا آئین لام کلمے کے علاوہ ہو تو یہ یا مزارے کی علامت ہے یہ اصلی نہیں ہے اسی طریقے سے یہ واو اور نون جو ہے یہ جمع کی علامت ہے یہ اصلی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اب آپ کے پاس کیا بچا سین تو سین کیا ہے ایک حرف اصلی یعنی فا کی جگہ کیا ہے سین ہے پھر دوسرا ہے ہمارے پاس جیم تو دوسرا ہمارے پاس جیم ہے یہ آئینی کی جگہ ہے ہمارے پاس جیم اور ایک ہے دال تو دال جو ہے وہ کس کی جگہ پہ ہے لام کلیمے کی جگہ ہے دال تو ہم نے فا عین لام کلمہ ڈھونڈ لیا ہے فا عین لام کلیمہ کیا کیا ہے یہ ہے فا کی جگہ سین آئینی کی جگہ جیم اور لام کی جگہ دال تو فا عین لام کلیمہ کیا ہے سین جیم اور دال تو اب ہم کو لگت ڈھونڈنا ہوگا تو لگت میں یہ میرے پاس لگت ہے لگت میں سب سے پہلے ہم کو کیا ڈھونڈنا ہوگا سین کیوں اس لئے کہ سٹارٹنگ میں سب سے پہلے فا کلیمہ کیا ہے سین ہے تو سب سے پہلے ہم کو ڈھونڈنا ہوگا سین تو یہ دیکھیں سین والے یہ بالکل انگلیشن میں جیسے آپ ڈھونڈتے ہیں ویسا ہی اس کو بھی ڈھونڈنا جاتا ہے لیکن اس میں بس فا عین لام کلیمہ نکالنا ہوتا ہے اس لئے تھوڑا پرولم ہوتا ہے تو میں نے کیا ہے یہاں پر سین آ چکا ہے لیکن سین کے بعد یہاں کیا ہے جیم ہے تو مجھے وہاں جانا ہوگا جہاں سین کے بعد فوراں جیم آتا ہے تو یہاں دیکھیں سین کے بعد یہاں پر کیا ہے سین کے بعد یہاں پر جو ہے وہ سین کے بعد یہاں پر کیا ہے عین ہے تو یعنی عین جو ہے وہ جیم سے بہت بات آتا ہے یعنی ہم کو اور اوپر جانا ہے اور پیچھے جانا ہے سین کے مطا آیا ہے تو یہ بھی نہیں مجھے سین کے بعد جیم چاہیے تو علف با تا سا جیم یعنی وہ بالکل سٹارٹنگ میں ہوگا اب اس راہ پہ ہی چل رہا ہے تو ہم تھوڑا اور اوپر جائیں گے میں اس کو یہاں سوپر کر دوں یہ تو پورا ہی بدل گیا یہ آپ کا سین ہے ٹھیک ہے یہاں سین کے بعد با ہے با ہے مجھے با بھی نہیں چاہیے یہاں سین کے بعد ابھی بھی با ہی ہے تو ہم اور نیچے آ جائیں گے یہ چونکہ پی ڈی ایف میں ہے اس لئے پریشانی ہو رہی ہوگی لیکن اس میں نہیں دیکھیں آپ پر سین جو ہے ہمارا آ گیا ہے سین کے بعد جیم ہے سین اور جیم ہمیں مل گیا اس کے بعد کیا ہے ڈال ہے یعنی سین کے بعد جیم ہے جیم کے بعد ڈال ہے تو ہمیں بھی یہاں ڈال دیکھنا ہے تو یہاں پر کیا ہے سین کے بعد جیم ہے اس کے بعد ہا ہے تو علف باتاسا جیم ہا خا دال تو یعنی ہا کے کچھ دور کے بعد ہی ہمارا جو ہے دال موجود ہوگا تو ہم ڈھونڈتے ہیں کہاں پر ہے تو یہ یہاں دیکھئے سین ہے پھر جیم ہے پھر دال ہے اس کا مطلب کیا ہوگا کہ اس کالیوم میں ہم کو ہمارا جو ہے سجد یس جدونہ کے معنی ہم کو مل جائے گا یہاں دیکھئے سین جیم اور دال جو ہے یہاں پر لکھا ہوا ہے ٹھیک ہے اس کے معنی کیا ہے عبادت کے لئے زمین پر پیشانی کو رکھنا یعنی سجدہ کرنا ٹھیک ہے اور یہاں پر دیکھیں گے آپ کی بیچ میں ایک نون لگا ہوا ہے تو اس نون کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ جو ہے نصرہ سے یہ فیل جو ہے وہ نصرہ سے ہے ٹھیک ہے سجدہ فیل ماضی کا سیگا ہے نون جو ہے یہ باب نصرہ سے ہے سجدہ یس جدو اور سجودن اس کا مزدر ہے اس میں سے ساری چیزیں ایسی ہیں جو آپ کو معلوم ہیں تو سجدہ کے معنی کیا ہوا عبادت کرنا یعنی کی سجدہ کرنا تو اب جب یہاں لکھا رہے گا کتاب میں یہاں پہ کتاب میں کیا لکھا ہے یس جدون تو سجدہ کے معنی آپ کو معلوم چل گیا کہ سجدہ کرنا ہے تو اب یس جدون جو جیسا سیگا ہوگا اس حساب ساب ترجمہ کریں گے ٹھیک ہے اسی طریقے سے اگر مجھے اسنام کے معنی نہیں پتا ہے ٹھیک ہے مجھے اس اسنام کے معنی نہیں پتا ہے کہ اس کے معنی کیا ہے تو سمپل ہے اس کو ڈھوننے کا سب سے آسان طریقہ آپ یہاں پر پہلے اسنام لکھ لیجئے یہاں اصل میں الاسنام لکھا ہے تو پہلے میں یہاں پر الاسنام لکھ لیتا ہوں میں نے الاسنام لکھ لیا تو آپ کو تو معلوم ہے کہ یہ علف لام جو ہے یہ معرفہ والا ہے تو علف لام تو حرف اصلی ہوگا نہیں تو ہم علف لام کو الگ کر دیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد سواد جو ہے یہ ہو جائے گا ہمارا فا کلمہ نون جو ہے نون علف زبرنا نہیں صرف نون نون کیا ہو جائے گا ہمارا نون ہو جائے گا ہمارا این کلمہ اور میم ہو جائے گا ہمارا لام کلمہ تو ہمارا اصل کیا ہے سواد نون اور میم اصل میں یہی ہے سانمون ہی واحد ہوتا ہے نا یہ تو الاسنام جمع ہے اس لیے اصل تو سنمون ہے تو سنمون کی جماع سنام ہے تو آپ کنفیوز کریں گے کہ میں نے کیسے پہچان لیا کہ یہاں پر نون کے بعد علیف جو وہ زائد ہے اسی قرارู้ علیفلام کے بعد بھی یہاں پر علیف لگا ہوا ہے اس کو بھی میں نے ہٹا دیا تو وہ اس لئے میں نے ہٹا دیا کہ مجھے اس کا واحد اور جماع دونوں یاد ہے تو اصل میں اس کا واحد کیا ہے اصل میں اس کا واحد یہ ہے سنمون ہے یہ سنم اس کا واحد ہے ٹھیک ہے تو سنم مطلب ہوتا ہے مطلب مجھے نہیں معلوم ہے ابھی بھی نہیں بتاؤں گا کہ کیا ہوتا ہے ابھی بس اتنا یاد رکھیں کہ یہ سنم جو ہے یہ اصل ہے تو یہ تو تین ہی ہیں تو آپ فوراں اپنے آپ سے نکال لیں گے ٹھیک ہے کہ یہ سواد نون اور میم اس طریقے سے تو اب ہمیں پہلے ڈھونڈنا ہوگا سواد ٹھیک ہے تو پہلے چلیے ہم پہلے سواد ڈھونڈ لیتے ہیں لگت میں تو سواد جو ہے ابھی ہم لوگ سین پہ تھے سواد جو ہے بہت نیچے آئے گا تو ہم جو ہیں سواد پہ آتے ہیں سواد جو ہے تو آئین سے پہلے ہوگا وہ دیکھیں سواد آ گیا اب ہم کو کیا دکھنا ہے سواد کے بعد فوراں ہم کو نون چاہیے تو یہ لام ہے لام کے بعد میم آنا میم آتا ہے میم کے بعد نون آتا ہے مطلب نیچے ہوگا تو ابھی میم پہ ہیں ہم ابھی بھی میم پہ ہیں اب دیکھئے سواد اور نون آ چکا ہے ہمارا تو سواد و نون کے بعد ہمیں میم چاہیے تو سواد بھی سواد ہو اس کا نون ہو اس کے بعد ہمارا میم ہو تو یہاں پر کیا ہے فا ہے سواد کے بعد فا ہے فا کاف کاف لام یعنی فا کے بعد کاف ہوگا پھر لام ہوگا لیکن اب دیکھئے سواد کے بعد نون ہے اور جسٹ میں نیچے آ رہا ہوں تو یہاں سواد کے بعد نون کے بعد واو آ جا رہا ہے اس کا مطلب کیا ہوا کہ نہیں ہم کو اسی کولیوم میں کہیں ڈھوننا ہوگا کیوں اس لئے کہ واؤ جو ہے وہ بہت باد کی ہے ٹھیک ہے تو ہم کو یہیں ڈھوننا ہوگا اسی میں کہیں پر ہم کو ملے گا تو جیسے آس سنی ہے سنع آئین ہے سنع آئین ہے یہاں پر آگے آپ کا سنف فا کاف کاف لام میم نون تو ہمیں ڈھوننا ہے سانا ما یہ سواد نون کاف ملا ہمیں اس کے بعد یہاں دیکھیں ایک ہے سانیمہ سنمن العبد تو سانیمہ جو ہے یہ فیل ہے تو فیل ہم کو نہیں ڈھوننا ہے کیوں فیل نہیں ڈھوننا ہے اسی لئے کہ ہم کتاب میں کیا دیکھ رہے ہیں کہ اس کے اوپر جو ہے علیف لام لگا ہوا ہے علیف لام ہے جس کا ہم کو اسم والا ڈھوننا ہے فیل والا نہیں تو ہم کو پھر کیا کرنا ہوگا فیل ڈھوننا ہوگا اسم ڈھوننا ہوگا تو یہاں دیکھئے یہ سنمن سنیمہ بھی ہے تو یہ سنیمہ بھی ہم کو نہیں ڈھوننا ہے کیوں نہیں ڈھوننا ہے اس لئے کہ آپ یہاں دیکھئے یہاں پر سونا ما ہوتا ہے سمم جو ہوتا ہے وہ واحد ہوتا ہے یہ آپ کو تھوڑا بہت یاد رکھنا پڑے گا واحد اور جمع کیا ہوتا ہے تو سمم جو ہوتا ہے یہ واحد ہوتا ہے تو سنیما ہے اور سنم دونوں میں ڈیفرنس ہیں تو یہ بھی نہیں ہوگا سنما ہے تو یہ بھی نہیں ہوگا اس لئے کہ یہ بھی فیل ہے اب دیکھیں اپنے سممم اور یہ جمع اسنام تو یہاں پر آپ کا دیکھ لیے یہ جو ہے سممم جمع اسنام مطلب کیا ہے بوت تو پہلے دیکھئے پہلے یہاں پر لکھا ہوا ہے مطلب بُت پھر جیم دے کر کے لکھا ہوا ہے تو مطلب کیا ہوا جس کے معنی بُت کے یعنی مرتی کے ہوتے ہیں اور اس کی جمع آتی ہے تو آپ نے لگت جو ہے دھونڈ لیا کہ یہ لگت کیا آپ نے دھونڈنا کہ یہ سنم ان کی جمع ہے تو سنم مطلب مرتی تو الاسنام مطلب مرتیاں بہت ساری مرتیاں تو اس طریقے سے آپ نے لگت دھونڈنا بلکل ایزی تھا اس میں کوئی پریشانی ہی نہیں ہے اس لگت کو دھونڈنا بہت آسان ہے جیسے آپ انگلیش میں لگت دھونڈتے ہیں بس آپ کو کیا کرنا ہوتا ہے فائن نام کلیمہ یعنی حرف اصلی وہ آپ کو اس میں نکالنے ہوتے ہیں اب چلیئے آج کا جو ہمارا درس ہے اس کو ہم کمپلیٹ کرتے ہیں ہم لوگوں نے اب تک وہ یہاں تک پڑھ لیا تھا یہاں تک ہم لوگوں نے پڑھ لیا تھا اور اس میں بہت ساری پریشانیاں آئیں ہیں بہت ساری چیزیں آپ کو سمجھ میں آئیں بہت ساری چیزیں سمجھ میں آپ کو نہیں آئیں ہے لیکن دھیرے دھیرے سمجھ میں آتی رہے گی آپ کو بس ٹاسٹ کمپلیٹ کرنا ہے آج ہم پڑھنے والے ہیں یہ دو لفظ ہم کو پڑھنا ہے میں آپ کو بار بار کہتا ہوں کہ آپ قصص النبین تب ہی سمجھ پائیں گے جب آپ کے پاس علم النح اور علم الصرف مضبوط ہوگا یعنی کم سے کم آپ کو جو مرفوات پڑھایا گیا ہے منصوبات پڑھایا گیا ہے اور مجرورات پڑھایا گیا ہے یہ تینوں چیزیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے اگر یہ تینوں چیزیں آپ نہیں پڑھیں ہیں تو میں آپ سے ریکسٹ ہے کہ پہلے آپ ان تینوں ویڈیوز کو دیکھ لیجئے جو آپ کو بھیجی گئی ہے ٹھیک ہے ان ویڈیوز کو آپ پڑھئیے اس کے علاوہ قصص کی جتنی ویڈیوز پہلے آپ کو بھیجی گئی ہیں یہ یوٹیوب پہ نہیں ہے آپ ایڈمیسن والے سٹوڈنٹس کو آپ کو بھیجی گئی ہے پرسنل یہ آپ اس کو خوب پڑھئیے تب جا کر کہ آپ کو سمجھ میں گا ورنہ آپ کو نقصان پہنچے گا آپ سمجھ نہیں پائیں گے ان چیزوں کو تو چلیے ہم دیکھتے ہیں یہاں پر ہے وَيَرَ النَّاسْ يَعْبُدُونَ الْأَسْنَامِ تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں سب سے پہلے ہم کو اس کو پوری اچھے طریقے سے چیک کرنا ہے تو چیک کرنے کا سب سے آسان طریقہ یہ ہے کہ ہم اس کو یہاں لے آتے ہیں ہمارے پاس آ گیا وَيَرَ النَّاسْ يَعْبُدُونَ الْأَسْنَامِ اب ہم کو وَاو کے بارے میں ڈھوننا ہے پھر ہم کو یرا کے بارے میں ڈھوننا ہے پھر ہم کو ناس کے بارے میں جو ہے وہ جاننا ہے ٹھیک اسی طریقے سے جتنے بھی ایک لفظ ہے یہاں پر میں سب کے نیچے ایرو لگا دیتا ہوں تاکہ آپ کو معلوم رہے کہ ہم کو کیا کیا ڈھوننا ہوتا ہے ہر ایک کے بارے میں ہم کو ڈھوننا ہے وَاو کے بارے میں بھی یرا کے بارے میں بھی ناس کے بارے میں بھی عبدونہ کے بارے میں بھی ارلس نام کے بارے میں بھی ٹھیک ہے وَاو کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ وَاو جو ہوتا ہے وہ ایکسٹرا ہے تو وَاو کو ابھی ہم کیا کریں گے چھوڑ دیں گے تو وَاو پر ہم جو ہے وہ کراس مار دیتے ہیں ہم کو ابھی وَاو کی ضرورت سوری یرا پہ بھی لگ گیا ہم کو صرف واؤ کی ضرورت جو ہے وہ نہیں ہے ٹھیک ہیں یرا یرا کیا ہے اس کے بارے میں ہم کو اب جاننا ہوگا کہ یرا کیا ہے سب سے پہلے تھا ہم کو یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ اسم ہے یا فیل ہے یا حرف ہے یہ بہت ضروری ہے کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ عربی زبان تین چیزوں سے مل کر ہی بنتی ہے یا تو اسم یا پھر فیل یا پھر حرف تو یرا کیا ہے تو یرا اسم ہے یا فیل ہے یا حرف تو آپ نے یرا فیل کے بارے میں ابھی تک نہیں جانا ہے تو آپ کیا کریں گے سب سے آسان طریقہ کہ آپ دیکھیں گے کیا اس یرا پہ اسم کی کوئی علامت لگی ہوئی ہے اسم کی علامت ہے تنوین علیف لام کا ہونا اس میں گولتا کا لگا ہونا مونس والی یا اس کے اندر مضاف بننا اس طرح کی جو علامتیں ہیں اسم کی جو آپ کو پڑھائی گئی ہیں اس پر حرف جر داخل ہونا تو کیا اس میں سے کوئی ایسی چیز ہے جو اس پر داخل ہے تو آپ دیکھ لیجئے یرا پر ایسی کوئی چیز بھی داخل نہیں اس کا مطلب کیا ہے یہ ہنڈر پرسنٹ فیل ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ فیل ہے تو فیل ہوگا تو فیل میں ماضی بھی ہے مزارے بھی ہیں ٹھیک ہے مصبت بھی ہے معروف بھی ہے مجھول بھی ہے پھر واحد تصنیہ جمع بھی ہے مذکر بھی ہے مونس بھی ہے واحد متقلم بھی ہے جمع متقلم بھی ہے وہ ساری چیز اب ہم کو فیل والی دیکھنی پڑے گی تو سب سے پہلے ہم یہ دیکھیں گے کہ یہ ماضی ہے یا مزارے ہے ٹھیک ہے تو مزارے ہونے کے مطلب کیا ہے کہ مزارے کا جتنا بھی سیگہ ہوتا ہے اس کے شروع میں اس میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے جس کو اتائین کہا جاتا ہے اس میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے جیسے اس میں سے کوئی ایک حرف ہوتا ہے اس میں سے کوئی ایک حرف جو ہوتا ہے وہ بالکل شروع میں لگا ہوتا ہے تو اگر اس طرح کا کوئی ایک حرف شروع میں لگا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ مزارے تو یہاں پر دیکھئے یہ تا جو ہے یرا کے اندر تا لگا ہوا ہے شروع میں سوری یہاں لگا ہوا ہے شروع میں اس کا مطلب کیا ہے یہ فیل مزارے ہے تو میں یہاں پر لکھ دیتا ہوں مزارے ٹھیک ہے ہم کو دو چیز معلوم چل گیا کیا کہ یہ فیل ہے اور فیل میں کیا ہے مزارے کا ہے اب ہم کو دیکھنا ہے کہ یہ مزکر کے لئے ہے یا مونس کے لئے ہے مونس کے لئے ہوتا تو شروع میں تا ہوتا اور ٹھیک ہے جیسے آپ کو معلوم ہے کہ جو مزارے کے اندر جو تصنیہ کا سگا آتا ہے جیسے آپ نے پڑھا ہے آپ نے مونس کے بارے میں کیا پڑھا ہے ینسورو ینسورانی ینسورونا یہ یہ جو ہے مزکر کے لئے ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کا تنسورو تنسورانی ینسورنا تو تنسورو تنسورانی یہ کیا ہے مونس کے لئے ہے ٹھیک ہے اور ینسورنا یہ جماع مونس کے لئے ہے اس کا تھوڑا قائدہ الگ ہوتا ہے جماع مونس گائب کے لئے ہے لیکن اس کو پہچانے کا طرح کیا ہے شروع میں یہ ہوتا ہے اور آخر میں نون ساکین ہوگی نون پر فتح ہوتا ہے ینسورنا اور عین کلیمہ جو ہوتا ہے ساکین ہوتا ہے یہ بھی آپ کو پڑھا دیا جائے جو گا اس کے لئے آپ کو کیا کرنا ہوگا فیل کی پریکٹس آپ کو بہت کرنی ہوگی تو اس کا مطلب کیا ہوا یہ موننس کا کوئی سیگا نہیں یہ نہ واحد کا سیگا ہے نہ تصنیہ کا سیگا ہے نہ جمع کا سیگا ہے لیکن ہم دیکھیں ینسورو ینسورانی ینسورو تو ینسورو ٹھیک ہے اسی طریقے ہے یرا یراونی ٹھیک ہے ترا ترانی یراونی تو یرا جو ہے یہ ابھی یرا کا یرا کا اصل میں جو ہے رول تھوڑا الگ ہے اس لئے کہ اس کے اندر جو ہے نا وہ ایک لفظ گائب ہوتا ہے تو آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا لیکن یہ یرا آپ بھی یاد رکھیں نورمن کہ یرا یرا یراونی تو یرا واحد ہے اگر تصنیہ ہوتا تو یا کے بعد جو ہے علیف اور نون لگ جاتا اور جمع ہوتا تو یا کے بعد واو اور نون لگ جاتا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ یہ واحد کا سیگا ہے اس لئے کہ اس کے اندر نہ آخر میں علیف اور نون لگا ہوا ہے اور نہ آخر میں واو اور نون لگا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا یہ واحد کا ہی سیگا ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ واحد کا سیگا خالی ہوتا ہے کس کن چیزوں سے واو نون سے اور علیف نون سے تو یہ واحد کا سیگا ہے تو ہم کو کیا کیا معلوم چل گیا کہ یہ فیل ہے فیل میں مزارے ہے اور مزارے میں واحد کا سیگا ہے اور واحد کا سیگا ہونے کے بعد ساتھ ساتھ ہم کو یہ معلوم چل گیا کہ یہ کیا ہے مذکر کا سیگا ہے مذکر کا سیگا کیسے معلوم ہو گیا اس لئے کہ مونس والا یہ سیگا اس پر مونس کے سیگے الگ طریقے سے لکھی جاتی ہے تو واحد مذکر غائب غائب کیوں اس لئے کہ حاضر ہوتا تو تعلگا ہوتا تو فیل مزارے سے واحد مذکر غائب کا سیگا ہے اب یہ معروف ہے یا مجھول ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ معروف ہے کیوں لیکن مجھول جو ہوتا ہے وہ اس کا جو اسٹارٹنگ والا لفظ ہوتا ہے اسٹارٹنگ والا لفظ کا مطلب کیا ہوا جو فا کلیمہ ہے وہ اور فا کلیمے سے پہلے جو ہم ایکسٹرا ورڈ لگاتے ہیں وہ چاہے علیف ہو اتائینہ میں سے جو لفظ لگاتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے وہ پیش ہو جاتا ہے اس کے پر رفا جیسے ینسرو سے مجھول بنانا ہو تو کیسے پڑھتے ہیں یونسرو تو کیا ہو گیا یونسرو کیسے بن گیا تو شروع میں جو یا لگا تھا ایکسٹرا اس پر پیش آتا ہے یہاں یرا پر پیش نہیں ہے فتح ہے تو ہنڈر پرسنٹ یہ کیا ہے ماضی کا معروف ہے مجھول نہیں ہے اس کے بعد کیا یہ مصبت ہے یا منفی ہے تو آپ کہیں گے یہ مصبت ہے یہ مصبت کیوں ہے مصبت اس وجہ سے ہے کہ اس کے سٹارٹنگ میں لا نہیں لگا ہوا ہے ٹھیک ہے لا لگا ہوتا تو منفی ہوتا یہ مصبت ہے کیوں اس لئے اس کے سٹارٹنگ میں لا نہیں لگا ہے فیل ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اب آئیے ناس کے بارے میں تحقیق کرتے ہیں کہ ناس کا کیا معاملہ ہے یہ آپ کا ناس ہے چلیے دیکھتے ہیں ناس کے بارے میں سب سے پہلے آپ کو ڈھوننا ہے کہ یہ اسم ہے یا فیل ہے تو آپ آنکھ بند کر کے کہو گے یہ اسم ہے اسم کیوں ہے اس لئے کہ اس پر علف لام داخل ہے ٹھیک اس کے بعد اسم ہے تو اسم کی بہت ساری قسم ہے نہ مورب ہے مبنی ہے مذکر ہے مونس ہے معرفہ ہے نکیرہ ہے تو آپ کہو گے معرفہ ہے کیوں معرفہ ہے کوئی ریزن معرفہ ہونے کا تو معرفہ ہونے کا ریزن یہ ہے کہ اس پر علف لام لگا ہوا ہے اسم ہونے کا بھی ریزن علف لام ہے اور معرفہ ہونے کا بھی ریزن علف لام ہے کیوں اس لئے علف لام خاص ہوتا ہے اور تنوین جس پر علف لام نہیں ہوتا ہے وہ عام ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اسم ہے معرفہ ہے اب مذکر ہے یا مونس ہے تو آپ کہو گے کہ یہ مذکر ہے کیوں مذکر ہے اس لئے کس پر مونس کی کوئی علامت نہیں ہے گولتانی لگی ہوئی ہے اس لئے مونس مذکر ہے ٹھیک ہے تو اسم ہے معرفہ ہے مذکر ہے ٹھیک ہے اب ہم کو دیکھنا ہے کہ مورب ہے یا مبنی ہے تو ہم کہیں گے مورب ہے کیوں مورب ہے ریزن کیا ہے اس کے مورب ہونے کا تو ہم اس لئے اس کو مورب کہتے ہیں اس لئے کہ ہم نے بہت جگہ عربی زبان میں اس کے عرب کو بدلتے ہوئے دیکھا ہے ٹھیک ہے عرب بدلتا ہے کبھی ناس پر پیش آ جاتا ہے کبھی ناس پر جو ہے وہ زبر آ جاتا ہے جیسے دیکھیں نا آپ اگر یہیں دیکھیں گے تو یہاں کیا ہے یہاں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ناس پر کیا ہے فتح ہے یہیں پر کہیں ہوگا اگر ناس بیچ میں آیا ہو کہیں پر تو یہاں دیکھیں ناس پر پیش آ گیا تو یہاں پر پیش آنے والا عامل تھا تو پیش آ گیا اور یہاں پر ناس کے اوپر عامل تھا یعنی عمل کرنے والا اس نے کیا کیا اس کو فتح دے دیا تو اس کا عرب بدل گیا اسی لئے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مہرب ہے اس لئے کہ مہرب کیا ہوتا ہے جس کا عرب بدلتا رہتا ہے عامل کے بدلنے سے تو کوئی ایسا عرب اس کے پہلے آگیا کوئی ایسا عامل آگیا جس کو زیر دیتا ہے تو اس پر کسر آ جائے گا کوئی ایسا عامل آگیا جو ناس کے اوپر فتح دے گا تو فتح آئے گا اس لئے یہ مورب ہے مبنی نہیں ہے هنا تک سمجھ میں آ گیا اب ہم کو سمجھے نہ رہاں کہ یہ منصرف ہے یا ظیر منصرف ہے تو ہم کہیں گے یہ منصرف کیوں منصرف ہے ریزن کیا ہے تو آپ کو معلوم ہے کہ گر منصرف پر الف لام نہیں آتا ہے ناس پر الف لام لگا ہے اس لئے یہ منصرف تو اسم کے بارے میں اتنی چیزیں ہم نے پہچان لیا فیل کے بارے میں اتنی چیزیں ہم نے گھونڈ لیا اور یہ میں گھونڈ کیسے پا رہا ہوں اس لئے کہ مجھے یاد ہے تو کچھ چیزیں آپ کو بھی یاد کرنی پڑیں گی آپ کو جتنی نوٹس دیئے گئے ہیں یا جتنی چیزیں آپ کو یاد کرائی گئے اس کو آپ بھی یاد کریے کم سے کم اب دیکھئے رعا یرعا مطلب ہوتا ہے دیکھنا ٹھیک ہے تو یرعا فیل مزارے واحد مذکر غائب معروف قصے گا اس کا ترجمہ کیا ہوگا وہ ایک مرد دیکھتا ہے ٹھیک اسم معرفہ مذکر معرب منصرف لیکن اس میں ایک اور چیز چھوٹ گیا ہے کیا چھوٹ گیا ہے کہ یہاں پہ کیا بن رہا ہے یہ ٹھیک ہے یہاں پہ کیا بن رہا ہے تو آپ دیکھیں ناس پر یہاں کیا ہے یہاں جو ہے ہم تو یہ بنا رہے ہیں یہ والا یہاں ناس پر کیا ہے یہاں ناس پر نصب ہے نصب آن کن کن ریزن کی وجہ سے نصب آتا ہے کسی اسم پر اس کے لئے آپ کو کیا دیکھنا ہوگا علم النح اوپن کرنا ہوگا یہ آپ کا مرفوات ہے مرفوات میں ہم کیا پڑھتے ہیں کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے پیش آتا ہے ہم کو پیش تو دیکھنا نہیں ہے ہم کو تو یہ دیکھنا ہے کہ کن کن چیزوں کی وجہ سے نصب آتا ہے تو وہ ہم کو کہاں ملے گا منصوبات میں ملے گا تو چلیئے منصوبات دیکھتے ہیں یہاں آپ کا دیکھیں یہاں پہ منصوبات ہے منصوبات میں ہم کیا پڑھتے ہیں وہ تمام لفظ جس پر ہمیشہ نصب آتا ہے مفول مطلق مفول لہو مفول ماہو مفول فیح حال تمیز انہ اور اس کے اخوات کا اسم ما والا کی خبر لا برائے نفی جنس کا اسم کانہ کی خبر مستثنہ یہ ساری چیزیں آپ کو منصوبات میں پڑھا دی یہ جا چکی ہے میں صرف آپ کو ریوائز کروا رہا ہوں تو ہم کو دیکھنا دیکھنا ہوگا کہ ناس پر جو فتحہ آیا ہے وہ ان میں سے کس کی وجہ سے آیا ہوگا لا کی وجہ سے تو نہیں آیا ہوگا کیوں اس لئے کی لا لا کے ساتھ استعمال ہوتا ہے کانا کی وجہ سے بھی نہیں ہوں اس لئے کانا کا اسم اور خبر الگ طریقے سے ڈھونڈا جائے گا مستثنہ بھی نہیں ہے تمیز بھی نہیں ہے کیوں اس لئے کی تمیز جو ہوتا ہے وہ مبھم چیزوں کے بیان کرنے لگی آتا ہے ناس سے پہلے کوئی انہ انہ بھی نہیں لگا ہے اس لئے جو ہے وہ انہ نہیں ہوگا ماں اور لا بھی نہیں ہو سکتا ہے حال بھی نہیں ہو سکتا ہے کیوں حال نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کی حال جو ہوتا ہے وہ حالت بیان کرتا ہے اور ناس جو ہوتا ہے ترجمہ حال کا ترجمہ کیا ہوتا ہے اس حال میں اس حال میں سویا کھایا پیا یہ حال ہوتا ہے لیکن یہاں پر ناس کا مطلب ہوتا ہے لوگ تو لوگ کو یہ حال تھوڑی نہ ہے تو حال بھی نہیں ہوگا تو اب بچا ہمارے پاس پانچ اس میں سے کوئی ایک ہوگا ٹھیک ہے اس میں سے کوئی ایک ہوگا تو چلی ہم کاٹتے ہیں مفول فی نہیں ہو سکتا ہے کیوں لیکن آپ کو معلوم ہے کہ مفول فی کے اندر زمانہ یا وقت جگہ پایا جاتا ہے ناس جو ہے یہ لوگ لوگ کو کہا جاتا ہے یہ کوئی وقت نہیں ہے کوئی جگہ کا نام نہیں ہے تو مفول فی بھی نہیں ہے مفول ماؤو بھی نہیں ہے مفول ماؤو کیوں نہیں ہے اس لئے کہ یہ واؤو جو ہوتا ہے یہ معا کے معنی میں ہوتا ہے مفول ماؤو میں آپ نے پڑھا تھا کہ مفول ماؤو میں کیا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک واؤو لکھا ہوتا ہے اس واؤو کو معا کے معنی جیسے کہا جائے جاء زیدن والکتاب تو وہاں پر ہم کیا کہتے ہیں کہ یہاں پر وعہ جو ہے وہ ماں کے معنی یعنی زید کتاب کے ساتھ آیا تو ناس جو ہے اس سے پہلے نہ کوئی وعہ لگا ہوا ہے کچھ اس طرح کا لگا نہیں ہے مفول ماؤ بھی نہیں ہو سکتا ہے مفول اللہو بھی نہیں ہو سکتا ہے مفول اللہو کیوں نہیں ہو سکتا ہے اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفول اللہو کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کی وجہ سے فیل ہوا ہے یعنی میں نے زید کو کیوں مارا عدب سکھانے کے لئے تو عدب سکھانے کے لئے اس کو کہا جاتا ہے مفول اللہو تو ناس جو ہے یہ نام ہے یہ کوئی عدب سکھانے والا اس میں کوئی نہیں آ رہا ہے کہ میں نے لوگوں کو دیکھا لوگوں کے لئے اس طرح یہ اس طرح تدبہ ہی نہیں بیٹھے گا تو یہ مفول اللہو بھی نہیں ہو سکتا ہے یہ مفول مطلق بھی نہیں ہے مفول مطلق کیوں نہیں اس لئے کہ آپ کو معلوم ہے کہ مفول مطلق کیا ہوتا ہے اسی فیل کا مزدر ہوتا ہے اور ناس تو یہاں اسم ہے یہ فیل ہی نہیں ہے تو اس کا مزدر کیا آئے گا تو سمپل ایک ہی بچہ ہمارے پاس کیا مفول بھی مفول بھی کس کو کہا جاتا ہے جس کے اوپر کام ہوتا ہے تو اس کا مطلب کیا ہوا یہاں پر جو ناس ہے یہ مفول بھی ہے تو مفول ہونے کی وجہ سے اس پر نسب آیا ہے اور یہ مفول ہے اس کا کیا مطلب ہوا کہ اس پر کام ہوا ہے اور جب کام ہوا ہے اس کے اوپر تو اس کا مطلب اس کا کوئی کام کرنے والا بھی ہوگا اور کوئی کام بھی ہوگا تو یارہ ایک کام ہے اور اس کا کام کرنے والا اس کے اندر ہوا ضمیر فائل ہے اور ان ناس مفہول ہے ناس مفہول چوں ہیں اس لئے کہ مفہول پر کام ہوا ہے تو یہاں تک آپ کا ایک سنٹنس کمپلیٹ اس میں ہم نے یہاں تک کی تحقیق کر لی اس میں ہم نے تحقیق کر کے کیا ترجمہ کیا کہ وہ ایک آدمی دیکھتا ہے لوگوں کو یہاں تک ہم نے اس کا ٹرانسلیسن کیا ٹھیک ہے اب آئیے نیکس جو ہے ہمارا اس کو بھی ہم لوگ پڑھتے ہیں بہت ایزی ہے آپ لوگ بلکل بھی اس کو پریشان ہو کر کے یا ٹھنسن لے کے نہ سمجھے بہت آسان ہے بس جتنی چیزیں آپ نے پڑھیں وہ آپ کو یاد رکھنی ہوتی ہیں تو آپ کے لئے ایزی ہو جاتا ہے جیسے میں آپ کو پڑھاتا ہوں تو آپ کو ہو سکتا ہے انشاءاللہ ایزی ایزی لگ رہا ہوگا لیکن جب آپ خود کرتے ہیں پریشانی ہو تو آپ جیسے دیکھیں یہاں پہ ہے یعبدون یعبدون ہے یہاں پہ تو سب سے پہلے ہم کو ڈھننا ہے کہ یہ فیل ہے یا فائل ہے فیل ہے یا اسم ہے یا حرف ہے تو آپ سمپل کہیں گے کہ یہ فیل ہے کیوں فیل ہے اس لئے کہ یہی ساری چیزیں تو ہیں تو میں اسی کو جسٹ یہاں سے کانپی کر کے یہاں پیشٹ کر دیتا ہوں کیوں ہے یہ آپ تحقیق کریے فیل ہے اس لئے کہ اس پر اسم کے علامت نہیں ہے اس کے بعد اس کے اوپر شروع میں جو ہے یا لگا ہوا ہے اتائینہ میں سے مزارع کا سیگا ہے کیونکہ یا لگا ہوا ہے واحد مذکر غائب کا سیگا نہیں ہے کیوں واحد مذکر غائب کا سیگا نہیں ہے اسی لئے کہ اس میں جو ہے آخر میں واو اور نون لگا ہوا ہے اور واو اور نون جو ہوتا ہے وہ جمع کے لئے آتا ہے تو میں اس کو بدل کر کے جمع کر رہا ہوں جمع مذکر غائب کے لئے گائب کے لیے کیوں ہے اگر حاضر کے لیے ہوتا تو یا کی جگہ تا ہوتا اب اگر مجھے اس کے معنی نہیں پتا ہے مان لیا جائے کہ ٹھیک ہے یعبدونہ ہے اب یعبدونہ کہ مجھے معنی نہیں پتا ہے تو اب کیا کرنا ہوگا ہم کو پہلے حرف اصلی نکالنا ہوگا تو حرف اصلی نکالنے کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پر واو اور نون یہ ایکسٹرا ہے اور شروع میں جو یہ یا ہے وہ بھی ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے یہ تینوں مزارے مزارے کی علامت ہے ٹھیک ہے یہ ایکسٹرا ہے تو اصلی کیا بچا ہمارے پاس اصلی ہمارے پاس کیا بچا ہے آبادہ یہ ہمارا اصلی ہے تو چلیے لگت میں آبادہ ہم کو ڈھوننا ہے تو سب سے پہلے ہم کو دیکھنا ہوگا عین تو لام آ چکا ہے ابھی بھی لام ہی ہے یہ شاید یہ آپ کا عین آ گیا عین کے بعد بار ڈھوننا ہے اس کام بھی ہم لام پہ ہیں تو اور پیچھے جائیں گے یہ عین کے بعد کاف آیا تو اور پیچھے جائیں گے یہ تو پورا بدل گیا بہت زیادہ پیچھے ہم آ چکے ہیں ہاں عین کے بعد را ہے را بھی نہیں چاہیے عین کے بعد ہم کو بار ڈھوننا ہے عین کے بعد زال ہے اس کے بعد کیا ہے جیم ہے ہم کو با یعنی بالکل علف کے بعد فرن با ہے تو ہم کو وہاں ڈھوننا ہوگا یہ دیکھیں عبا آ گیا لیکن یہاں پر کیا ہے عبا کے بعد دال ہے تو یہاں پر عبا کے بعد کاف ہے تو ہم کو پہلے اور پیچھے جانا ہوگا اور دیکھنا ہوگا تو یہاں دیکھیں عبا کے بعد را ہے تو اور پیچھے جانا ہوگا ہم کو ہاں آبا الباب یہاں پہ دیکھیں آگیا نیچے یہاں سے دیکھ لیجی آپ یہاں پر ہے یہاں دو یہ بھی نہیں یہ بھی نہیں آیا گا کیونکہ ہم کو نورمل آباد دو دیکھنا ہے عبدو مطلب گلام ٹھیک ہے اب دیکھئے عبدو اتنے سارے ہیں العباد العبادیہ العابد المتعبد عبادہ ہم کو دھوننا ہے اس میں ہم دھونڈیں گے عبادہ کہاں پہ ہے اب دیکھئے یہاں پر آپ کو مل گانا چاہیے پتہ نہیں یہاں دیکھئے یہاں آ چکا ہے عبیدہ ٹھیک ہے عبیدہ ہے اس کے مطلب کیا ہے گزبناک ہونا نہیں یہ تو کچھ اور معنے میں ہے یہاں دیکھیں عبادہ یعبد وہ عبیدہ جو ہے وہ الگ ہے لیکن آپ دیکھیں یہاں پہ ہو سکتا ہے کہ ایک ہی لفظ آ جائیں بلکل تو اس میں اب پھر آپ کو کیا کرنا ہوگا آگے پیشے سمجھنا پڑے گا جیسے ابھی آپ نے عبیدہ کا کیا ترانسلیسن دیکھا گصہ ہونا گزبناک ہونا تو یہاں پر ترانسلیسن اگر ہم کریں گے کہ ابراہیم لوگوں کو دیکھتے ہیں گصہ ہوتے ہوئے مرتیوں پر تو ترانسلیسن غلط ہے کیوں اس لئے کہ مرتیوں کو لوگ عبادت کرتے تھے گصہ کہا ہوتے تھے اس کا مطلب ہم کو کچھ اور معنے دیکھنے ہوں گے یہ معنے نہیں آئیں گا ٹھیک ہے تو پھر اس کے لئے کیا کرنا ہوگا ہم کو پھر اور دوسرے طریقے سے معنے دیکھنے ہوں گے تو یہاں پر دیکھئے مجھے مل گیا ابدا یا عبادتن عبودتن جو بھی ہے اور یہاں ابدا کے بعد نن لگا ہوا اس کا مطلب کیا ہوا نصرہ سے ابدا مطلب کیا ہے عبادت کرنا تو ہم کو معلوم ہو گیا عبادت کرنا ٹھیک ہے تو اب ترجمہ کیا ہوگا وہ لوگ عبادت کرتے ہیں تو اس کے اندر فیل اور فائل آ گیا کیوں یہ جمعہ کا ہے اس کے اندر ہم ضمیر ہے تو عبادت آ گیا کہ وہ لوگ عبادت کرتے ہیں اب آئیے الاسنام پہ تو الاسنام کا سمپل ہے میں یہاں پر اسی کو کونپی پیسٹ کر دیتا ہوں اس لئے کی جو کیوں اس لئے کی یہ اسم ہے اس لئے کی علیفلام داخل ہے معرفہ ہے کیونکہ اس پر علیفلام داخل ہے مذکر ہے اس لئے کی اس کے اندر مونس کی علامت نہیں ہے معرب ہے کیوں اس لئے کی اس کا عراب بدلتا رہتا ہے اور ساری معرب ہے کیسے لئے عراب بدلتا رہتا ہے اور منصریف ہے اس لئے اگر غیر منصریف ہوتا تو اس پر علیفلام اور تنویر نہیں آتا یہاں علیفلام آیا ہوا ہے ٹھیک ہے تو یہ سمجھ میں آ گیا تو اب ٹرانسلیسن دیکھئے وہ دیکھتا ہے لوگوں کو یعبدون کہ وہ لوگ عبادت کر رہے ہیں کس کی مرتیوں کی تو وہ دیکھتا ہے کون ابھی چونکہ یہ کہانی چل رہا ہے تو کہانی میں ایک جگہ کسی کا ذکر آیا ہوگا تو کس کا ذکر آ چکا ہے پہلے ابراہیم علیہ السلام کا تو ابراہیم علیہ السلام سنگل ہیں اس لئے ان کے لئے سنگل فیل استعمال کیا گیا ہے اور ناس جمع ہے اس لئے یعبدونہ جو ہے یہ جمع کا سیگہ استعمال کیا گیا ہے ٹھیک ہے ابراہیم علیہ السلام سنگل ہیں اس لئے سنگل کا سگا ہے یعبدونہ کے اندر جمع ہے تو ناس جمع ہے اس لئے نات تو اگر ہم یرا کے اندر جو وہ دیکھتا ہے اس کا مطلب کیا ہوگا ابراہیم علیہ السلام کیونکہ وہ اکیلا ہے نا یرا واحد کا سگا ہے تو ابراہیم علیہ السلام دیکھتے ہیں لوگوں کو لوگوں کو کیا کرتے ہوئے دیکھتے ہیں وہ لوگوں کو مرتیوں کی عبادت کرتے ہوئے دیکھتے ہیں یہ سنگل ہے آج میں ایک ہی لائن پڑھاؤں گا اس لئے کہ اس میں تھوڑا کمپلیکیٹڈ ہو گیا لیکن میں بہت ایزی کر کے آپ کو پڑھایا ہوں اس پیٹرن کو ہمیشہ یاد رکھے اور جب آپ ٹاسک بنائیں گے تو اس پیٹرن کو آپ یاد رکھے اور اس طریقے سے ہی آپ ٹاسک کو حل کریں گے ایک ایک لفظ میں اتنی ساری چیزیں آپ ڈھونیں گے تو انشاءاللہ آپ کے لئے آسان ہو جائے گا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ